دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پوری سرار فون بات بھی موجود ہے جہاں لوگ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو کال کرنے آتے ہیں اور ایک ایسا شخص جس کے ہنسنے پر لوگ اسے لاکھوں ڈالر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر ہر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں زشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ویڈ شانی انٹرلیا ہائی سکول کی امارت کو چرچ میں بدلنے کا کام کر رہا تھا اسی دوران ہواتین کے باترون کی دیوار میں اسے پندرہ پرس ملے یہ تمام پرس رقم سے حالی تھے لیکن ان میں طلبہ کے آئی ڈی کارڈ تھے جو 1940 کی دہائی کے وسط میں اس سکول میں پڑھتے تھے پاسٹر نے پرس و سات موجود آئی ڈی کارڈ کی تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کر دیں پاسٹر کو امید تھی کہ طلبہ کے رشتہ دار انہیں شناعت کر لیں گے پاسٹر نے بتایا کہ انہیں بھی ایسا لگتا تھا جیسے پرس کے مالکان اپنی زندگی کا آخری وقت گزار رہے ہوں گے یا وفات پا چکے ہوں گے پاسٹر کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے ایک پرس کی مالکان بیٹی سسم ابھی حیات ہیں اور سینٹرلویس کے علاقے میں رہتی ہیں بیٹی نے بتایا کہ انہیں پرس ملے پر کافی حیرت ہوئی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کسی نے ان کا پرس باتروم میں ایسی جگہ چھپایا ہے جذباتی کر دیا یہ ان کے بھائی کی تصویر تھی جو دوسری جنگیزی میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا بیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اپنے بھائی کی کوئی دوسری تصویر نہیں تھی فیکٹر مٹو دوستو ہنستے ہوئے بھدہ کا مجسمہ ایسے ممالک میں کافی مقبول ہے جہاں بھدھ مت کے ماننے والے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں بہت سے لوگ اس مجسمے کو خوش قسمتی کی علامت کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنستہ بودھا کیسا ہوتا ہے چین سے تلق رکھنے والا ایک شخص زندہ مسکراتہ بودھا بن کر اچھی حاسی رکم کما رہا ہے چینی سوشل میڈیا پر ایک بہت موٹے اور گنجے شخص کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہیں جن میں نے ہنستے بودھا کی طرف بیٹھے دکھایا گیا ہے یہ شخص جب بھی اس طرح بیٹھ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اچھی حاسی رکم کما لیتا ہے بہت سے لوگ خوش قسمتی کے حصول کے لیے اس شخص پر رکم نچھاور کرتے ہیں اپنے فن کے مظاہرے کے دوران وہ شخص بودھا کی طرح بیٹھا مسکراتا رہتا ہے بہت سے چینی کمپنیاں اپنی تقریب میں بھی اسے دعوت دیتی ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس موٹے شخص کی بودھا کی طور پر پرفارمس کو بودھا کی توہین سمجھتے ہیں فیکٹ امتری دوستو سالگیرہ کے کیک پر جلتی ہوئی مومبتیاں آنکھوں کو بہت بلی لگتی ہیں تاہم محققین کا کہنا ہے کہ انہیں کیک پر بجانے کے زیر اس رات کچھ زیادہ اچھے نہیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ مومبتی بجانے کے لیے پھونک مارنے سے انسانی مو کے جراسیم کیک کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں ہینہ کمال کا فیکٹ فیکٹ نمبر فور دوستو ناویہ چھوٹیوں میں اپنے دادا سے ملنے گے ملاقات کے دوران ناویہ نے اپنے دادا سے گزارش کی کہ کیا وہ نئے ڈیزائن کے کپڑوں میں ایک فوٹو شوٹ کرا لیں گے اس پر اس کے دادا ٹیٹ سویا راضی ہو گے اس کام کے دوران دادا پوتے نے کافی وقت بھی ساتھ گزارا اور خوب لطف بھی اٹھایا دادا اور پوتے میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ فوٹو شوٹ اتنا زیادہ مقبول ہوگا انہوں نے ایسی جگہو پر بھی فوٹوگرافی کی ہے جو فیشن فوٹوگرافی کے لیے موضوع نہیں تھی ناویہ نے کچھ تصاویر ٹویٹر پر بھی پوسٹ کی تو وہ فوراں ہی وائرل ہو گئی ایک شخص نے ٹٹ سویا کو داد دیتے ہوئے ان کی تصویر پر کمنٹ کیا آپ میرے گروسری سٹور پر فروت ہونے والی سبزیوں سے زیادہ تعدہ ہیں ٹویٹر پر تصاویر وائرل ہونے پر ناویہ نے اپنے دادا کے لیے انسٹراغرام پر ایک اکاؤنٹ بنایا جہاں وہ اپنے دادا کی تصاویر پوسٹ کرتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر فائف دوستو ایما نامی حبصورت اور صحت مند کتیا کو اپنی مالکن کی وسیعت کی وجہ سے موت کے موں میں جانا پڑا ایما کی مالکن نے وسیعت کی تھی کہ ان کی پیاری کتیا کو ان کے مرنے پر ان کے ساتھ ہی دفن کیا جائے 22 مارچ کو آہری درواز کے جواب میں بھی جب ورسہ نے ایما کو ٹکانے لگانے کا کہا تو اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں اسے پرسکون موت دے دی گئی مرنے کے بعد ایما کی لاش کو جلایا گیا اور راک کو مرتبان میں ڈال کر قبر میں ایما کی مالکن کی باقیات کے پاس رکھ دیا گیا امریکہ کی کچھ ریاستوں میں پالتو جانوروں کو ذاتی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈاکٹروں کا مالکان کی ہوائش کے مطابق چاہے یہ ہوائش ان کے مرنے کے بعد سامنے آئے پالتو جانوروں کو پرسکون موت دینا قانونی ہے امریکہ کی تمام ریاستے پالتو جانوروں کو مار کر انہیں مالکان کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتی لیکن کچھ ریاستوں جیسے ورجینیا میں یہ عام ہے فیکٹرمہ سکس دوستو جاپانی ٹاؤن اور سوچی کے باہر ایک پہاڑی جہاں سے بہر الکحال نظر آتا ہے پر گلاس پینل کے ساتھ ایک سفید رنگ کا فون بات ہے اس فون بات میں سیاہ رنگ کا ایک روٹری فون ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فون کا کنیکشن کہیں بھی اور کسی سے بھی نہیں ہے دوہزار گیارہ کی سنامی نے بیس ہزار افراد کی جان لی اور لاکھوں افراد سو گوار چھوڑے یہ سو گوار افراد اس فون بات میں آتے ہیں اور اپنا غم کم کرنے کے لیے اس فون کے ذریعے اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں وینڈو فون آبٹ سوچی میں ایک مشہور مقام ہے اس پر بہت سی ڈاکومینٹریز بھی بن چکی ہیں آنے والے تین سالوں میں دس ہزار افراد نے اس فون بات کو استعمال کیا بہت سے لوگ تو ہر سال اس فون بات میں آنے لگے اگرچہ یہ فون کہیں کنیکٹ نہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے جیسے دوسری طرف ان کے رشتے دار ان کی باتیں سن رہے ہیں سساکی کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے غم کا اظہار کر کے زندگی دوبارہ شروع کریں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سکرد شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ